سلام علیکم فور کلاس کیسے آپ رو بچوں آج چار جنوری ہے اور پیر کا دین ہے آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا تو اب ہم ڈیٹ ٹکھیں گے فور ون ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی نہیں ٹکھنا اب ہم لکھیں گے ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون گزرنے کے ساتھی احسن عیدالعزہ کا انتظار شروع کر دیتا ہے بچوں عیدالفطر جیسے آپ کو پتا ہے ربزان کے بعد آتی ہے اسے کہتے ہیں عیدالفطر اس کے بعد دو مہینے بعد جو عید آتی ہے قربانی والی اسے کہتے ہیں عیدالعزہ عیدالفطر گزرنے کے ساتھی احسن عیدالعزہ کا انتظار شروع کر دیتا ہے گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی کل بھی جب ابو بکرہ لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے سبی سے ان کی واپسے کا انتظار کرتا رہا آخر کار تین گھنٹے بعد جب ابو واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرہ بھی تھا جس کی سفید خالپر بھولے دھبے تھے احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا چلتے چلتے اسے حمیز صاحب نظر آئے جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے حمیز صاحب ایک ضعیف آدمی تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے احسن بکرہ لے کر حمیز صاحب کے پہنچا اور عدب سے انہیں سلام کیا حمیز صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکری کی تعریف کی بچھو یہاں تک ہم ہماری آج کے لیڈنگ ہے اس کے بعد ہم بورٹ پر کام کریں گے وہ کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے جی بچھو ابھی ہم نے سبب نمبر بیس احسن کی لیڈنگ کی ہے اب ہم اس کے سوال کریں گے سوال نمبر ایک احسن کا مائنہ دیکھیں سنٹر میں نائے تکا ہے اطرقی کے احسن کا مائنہ دیکھیں پہلے ہوتا ہے قساب اس کا مطلب ہے قسائی قسائی ہوتا ہے بچھو جو گوشت بناتا ہے اور جسم گوشت بناتا ہے تہوال خوشی کا دین محلوم جسے کچھ میسر نہ ہو رنگی رنگ دال زیر بوڑا اب اس کے بعد ہے سوال جواب آج ہم اس کے پہلے دو فاظ معنی نہیں کریں تو پہلے دو سوال کریں سوال نمبر ایک ہے احسن کا بکرا کیا سا تھا اس کا جواب ہے احسن کا بکرا سفید رنگ کا تھا اور اس کے جسم پر بھولے گھپیتے بھولے ہوتے برام کلو کہتے ہیں نمبر دو ہے حمید صاحب نے بکرا کیوں نہیں کھئی تھا اس کا جواب ہے حمید صاحب پورے ہو گئے تھے اور ان کا کوئی ذریعہ آمدینی نہیں تھا اس لئے انہوں نے بکرا نہیں کھئی ذریعہ آمدینی ہوتا ہے کہ وہ کہیں جوپ نہیں کرتے تھے کہیں نوکریں نہیں کرتے تھے جس پاس ان کے پاس زیادہ پیسے مری تھے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے کوپی پر کرنا اور اس کو اچھی طرح سے جاتی کرنا ہے